بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور جس گھر میں یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اس گھر کو اللہ تعالیٰ ارپتی بنا دیتا ہے ازمائی شرط ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ازمائی کر دیکھ لیں ناظرین اکرام یہ جو وظیفہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں چھوٹے چھوٹے وظائف ہوتے ہیں ڈیلی کی بیسیس بھی ہوتے ہیں آپ ان کو ضرور کیا کریں کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں جی آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہو کوئی بھی مشکلات ہو کوئی بھی تکالیف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی برکت ہے یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے نا کہ ہم لوگ جب اللہ کا کلام پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں سوام پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں آج جو میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی یہ بہت ہی مجرب اور مسند ہے اور آپ جس مقصد کے لیے کریں گے خلوصے دل سے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی ہر حجت ہر خواہش پوری ہو جائے گی محترم ناظرین اکرام اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے احمدوں فضیلتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکنیوں پر ہمیں بہت بڑی بڑی بشارتیں دیتے ہیں بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ ہمیں سواب کے ساتھ ہمارے حاجات کو بھی پورا کرتے ہیں اسی طرح سے بہت سے ایسے ارشاد بھی امال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا سواب تو ہے ہی ہے ساتھ ہی رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے کشادگی دیتا ہے کاروبار میں ترقی دیتا ہے اور بہت سے آپ کی مسائل کو حل کر دیتا ہے اگر میں جس طرح سے وظیفہ بتاتی ہوں آپ لوگ اسی طریقے سے کریں گے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے عقیدہ رکھے تو انشاءاللہ جو آپ لوگ چاہیں گے آپ لوگوں کو ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور اس کے کمالات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا دیا تو دیا کہاں سے یہ اتنا رزق آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے ہماری ہر مشکلات حال ہو رہی ہے تو کیسے آ رہا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں برکت کی وجہ سے اور آپ کے یقین کی وجہ سے دولت کا طفون آئے گا آپ کے گھر میں اگر کہہ کہتا ہے کہ ہمیں رزق نہیں ملا تو آپ نے یہ وظیفہ صرف اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں بتاؤں گی تو انشاءاللہ گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ وظیفہ بہت مجرب ہے نشلوں کو بٹھا کر بھی اگر کھلانا چاہیں گے تو آپ لوگ کھائیں گے لاکھوں کروڑوں عربوں کی برسات اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کرے گا یقین کے ساتھ آپ کی رزق میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا کہ آپ لوگ لوگوں کو باندھتے پھریں گے جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رزق دیتا ہے پیسہ دیتا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا آپ قریبوں کے لئے بھی نکال لیا کریں جب آپ کسی کا بلا کریں گے تو آپ کا بلا اللہ تعالیٰ خود ہی کرتے گا تو ناظرین اکرام آپ نے ایک صورت پڑھنی ہے صورت کون سی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جن لوگوں نے بھی یہ کی وظیفہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کو گھنی بنا دیا ہے آپ لوگ جب وظیفہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں مرد دورت بچے سب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہن بیٹیاں بھی کر سکتے ہیں اس وظیفہ کو ایک دوسرے کے لئے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو والدین بچوں کے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں بچے والدین کے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ الکوہسر تو سب لوگ جانتے ہیں یہ بہت برکت اور فضیلت والی صورت ہے چھوٹی سی صورت ہے تیسویں کے پارے کے اندر موجود ہے اس کے مشاہد کا اہم بزرگانے دین بھی کہتے ہیں جو رزق شخص رزق کے اندر کام جابی چاہتا ہے تو وہ اس صورت کی تلاوت ضرور کریں رزق کے حوالے سے یہ صورت کو خود ہی زیادہ مانی بھی آتی ہے اس کو آپ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر پیرشانی پیرشانی مصیبت تنگ دستی ختم ہو جائے گی ایک شخص عیشہ کی نماز کے بعد جب سیدنا علی المرتضی میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عیشہ کی نماز پڑھ کے ادا کر کے آپ کے پاس آ کر بیٹھا تو کہنے لگا علی میں بہت مالدار ہونا چاہتا ہوں پھر اچانک مال گھر سے جانے لگ گیا میں بہت مالدار تھا پھر میرے گھر سے اچانک مال جانے لگ گیا چارلتہ کاروبار میرا بند ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ جس چیز میں بھی حال ڈالتا ہوں اگر سونے میں بھی حال ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے شکوے سنا رہا تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی کمزوری سمجھ گئے اور وہ فرمایا کہ اے شخص تو اپنے گناہوں کو ختم کر دے تو اگر گناہوں کو ختم کر دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا تیرے جو بھی کام اٹھکے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے وہ شخص کہنے لگا اب مجھے اشارہ دیجئے کہ میں کیسے گناہوں کو چھوڑوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ تو اپنی زندگی میں دوزانہ گناہ کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے اگر تو نماز نہیں پڑتا جب ازان ہوتی ہے تو جان بوجھ کر مسجد کی جانب نہیں جاتا کیونکہ تجھے پتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے گا اگر تُو شراب پیتا ہے تو شراب چھوڑ دے اگر جو بڑائی تُو جان بوجھ کر کرتا ہے اس بڑائی کو چھوڑ دے وہ گناہ تو چھوڑ دے اگر کوئی جانے ان جانے میں تُو سے گناہ سرجد ہو جائے تو رات کو سونے سے قبر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے پھر سو جا جو بھی گناہ جانے ان جانے میں ہوئے تجھے تو وہ پتا ہے تُو دلوں کے راست تو جانتا ہے اللہ میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ماہ فرما دے گا جب تُو اپنے گناہوں کی معافی کر معافی مانگے گا تُو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو ماہ فرما دے گا اور جب تُو یہ کام کرے گا تو تیرے سارے کام شروع ہو جائیں گے اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ کام نہیں بنتے کوئی کام ہم لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں چلتا نہیں ہے جو بھی کام شروع کرنے ہیں ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے مگر جب ماں آملین کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کس نے کچھ کر دیا ہے وہ آپ لوگوں کو وہم اور وسوسے میں ڈال دیتی ہیں یہ بہت بڑے لوگ تھے یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں آپ لوگوں کو قرآن پاک سے دور کر دیتی ہیں نماز سے دور کر دیتی ہیں اور الٹے سیدھے مشورے دیتی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو پیسے بھی لیتی ہیں اور آپ لوگ وہاں پہ دیتے بھی ہو یہ گلت بات ہے نہ دیا کریں ایسے لوگ آملوں کے پاس ایسے جادوگروں کے پاس نہ جایا کریں جو آپ لوگوں سے ہر طرح یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ ایسی چیزیں بولتے ہیں نہ جایا کریں الٹا آپ لوگوں کا ایمانی خراب ہوتا ہے پھر لوگ ان آملوں کی باتیں سن کر اور رحمی ختم کر دیتے ہیں رشت دیداروں کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں اپنے گہ بہن بھائیوں کو گلت سمجھنے لگ جاتے ہیں ہر بندے کو شکی نگاہ سے دیکھتے ہیں گلت ہے نہ ایسے لوگوں سے بچیں جی آپ لوگوں کے گھروں کو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے آپ لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ صرف اللہ اور قرآن کو مانتے ہیں نبی کو مانتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہے تو جو بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے قرآن و سنت سے دیکھا کریں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا اگر آپ پریشان ہیں کسی وجہ سے مشکل میں ہے تو فوراں سے پہلے وضع کریں استغفار کریں استغفار کے بعد آپ کی جتنے درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اس کے بعد جتنا آپ اللہ استعو صورت خوصر پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں تو ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں یہ کام کر رہے ہیں جو غلط ہے تو بالکل نہ کریں اگر پتا ہے کہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے تو کریں سو سمجھ کے کریں جو پی کریں تو ناظرین اکرام جب ہم لوگ کسی غلط عاملوں کے پاس بابوں کے پاس چل جاتے ہیں تو ہمیں غلط راستہ دکھاتے ہیں جب ہم ان کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر یہ سب سے بڑا گناہ کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے نبی کو جھٹلاتے ہیں استغفار اللہ نعوذ بلدہ بالکل غلط ہے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر رہے لیکن وہ مسئلہ حل نہیں کرتا آپ لوگوں کو اگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس وظیفے کو کر سکے چھوٹے چھوٹے وظائف ہوتے ہیں ڈیلی بیسیز بھی ہوتے ہیں اگر آپ کا مسئلہ کسی وظیفے سے حل ہوتا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے فیملی فرینز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں قیامت کے دن ہم ایک نیکی کو ترسیں گے تو جہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے کام آئیں گے ناظرین تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے نماز کے بعد آپ نے اسی مسئلے پہ بیٹھ کے پیلے پڑھنا عوض بللہ بسم اللہ اور رحمان ورحم پڑھ کے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے شادی کے لیے پڑھنا ہے اس کا نیت کر لیں کاروبار کے لیے کرنا ہے اس کی نیت کر لیں اچھے گھر کے لیے کر لیں اچھے گھر کاروبار کے لیے بیٹے بٹیوں کے اچھے رشتے کے لیے جس کی بھی آپ نے نیت کرنی ہے اس کی نیت کر لیں اس کے بعد آپ نے اللہ اور رسول پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا پھر اس کے بعد درودِ عبراہیمی پڑھ لیں درودِ عبراہیمی نماز میں ہوتا ہے اور مسلمان کو ہوتا ہے اس کی فضیلت ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہے ایک بات درودِ عبراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں درودِ عبراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے چھوٹی سی آیت پڑھنے کا جو فائدہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے جب ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک نمو سے پکاریں گے اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں پر کن فرمائے گیا قرآن پاک کے حال لفظ میں زیر زبر پیش میں ہر برکت ہی برکت ہے قرآن کریم کو سچے دے ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے تو وہ سوری آیت ہے حسبن اللہ ونیمل وکیل حسبن اللہ ونیمل وکیل حسبن اللہ ونیمل وکیل آپ نے اس طرح سے جی اس آیت کو پڑھنا ہے ہاتھ آئیں ہاتھ کی انگلیاں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے اس کو صرف اور صرف آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے سو دانوں کی ایک سو ایک دانوں کی تسبیح ہوتی ہے وہ آپ نے پوری پڑھنی ہے اس آیت کی آپ نے ایک تسبیح کر کے دوسرے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور وہ صفاتی نام ہے دو نام یا رزاق یا فتح یا رزاق کا مطلب ہے جی رزق دینے والی ذات اس کو آپ نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح حسبین اللہ و نعم الوکیل اسی طرح پڑھنا ہے یا رزاق یا فتح یا رزاق یا فتح یا رزاق یا فتح اسی طرح آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے اس کو آپ نے صرف اور صرف تیتیس بار پڑھنا ہے صرف تیتیس بار پڑھنا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ان دو صفاتی ناموں کو اس کے بعد آپ نے تیسے نمبر پر پڑھنی ہے سورت الکوسر سورت الکوسر ہر مسلمان کو آتی اتنا مجھے پتہ ہے نماز میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں سورت الکوسر پڑھنی ہے آپ نے دو عمل بتا چکی ہوں یہ تیسرا عمل ہے سورت الکوسر کا سورت الکوسر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتانوں یہ بھی آپ نے صرف اور صرف تیتیس بار پڑھنی ہے تیتیس بار پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کا مکمل ہو جاتا ہے وظیفہ چوتھے نمبر پر ایک اور وظیفہ ہے سورت الکوسر کو بھی آپ نے تیتیس بار پڑھنا ہے اور سورت الکوسر کو بھی آپ نے تیتیس بار ہی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا ہو گیا وظیفہ مکمل تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سجدے میں جانا ہے سجدے میں جا کے آپ نے اللہ سے گھر گھڑا کے دعا مانگنی ہے سجدے کی حالت میں اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس وقت جو دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے سجدے کی حالت میں آپ نے جانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے جو اس مقصد کے لیے کی ہے اس مقصد میں کامجابی کی دعا مانگنی ہے اور اللہ اس کے بعد جتنی آپ سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں اس کے بعد بیٹھیں بیٹھ کے پھر دعا مانگیں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے اللہ کو واسطے دے کر نبی کے حبیب کے واسطے دے کر مانگے تو انشاءاللہ آپ یہ اللہ تعالی ہر دعا پر کن فرما دیں ناظرین آج کا جو وظیفہ ہے اگر آپ کو صحیح لگا ہے پسند آیا اور اس کو آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں برکت دے گا آپ کے جس مقصد کے لئے کریں گے اس مقصد میں کامجابی دے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کو آپ کا سننا اپنی پاک بھار کا علیہ میں قبول و منظور فرمائے آمین سمامی یارب العالمین ناظرین کمنٹ باکس میں اپنے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام اپنے گھر میں رزق اور برکت کے لئے ضرور لکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری دعاوں میں آپ ہوتے ہیں ملوں گے میں آپ سے نیکس بشرت زندگی تب تک کے لئے اللہ حافظ